بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آگی چھے دور والی لکڑی کلر میں ہینگر سیف علماری اسے وڈ سٹائل بھی کہا جاتا ہے اور یہ مارکیٹ میں بلکل ہی نیو موڈل ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکڑی کلر میں اس کی شائننگ کتنی زیادہ ہے وڈ سٹائل اس علماری کو اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لکڑی کی جو علماری ہوتی ہے نا سیم ایز ایز یہ اسی کی طرح سیم نظر آتی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ہم نے سٹیل والے ہینڈل لکڑ لگائے ہوئے ہیں اور جو دستیاں بھی لگائی ہوئی ہیں وہ بھی سٹیل کی لگائی ہوئی ہیں اور اس کی لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ ہم نے ایک ایک ہینگر لگایا ہوئے ہیں اور نیچے جو لوکڑ آنا وہ ہم نے ٹوٹلی ختم کر دیئے ہوئے ہیں یعنی کہ انڈور تو اس میں ہم نے جسٹر ڈراؤ ڈالے ہوئے ہیں اور ایک سیف ڈالی ہوئی ہے اس میں جسے پنجابی میں تجوری بھی کہا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیفٹ اور رائٹ سائیڈ جو ہے جسے بھائیاں کہا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں ایک سائیڈ یہ والی سائیڈ جو ہے اس میں ہم نے ہینگر لگایا ہوئے اور جو اس کی بیک سائیڈ ہوتی ہے جیسا کہ یہ سامنے آپ کو اس کی سپورٹ نظر آ رہی ہوگی یہ اوپر ہینگر والا پائپ ہے اور اس کے پیچھے ہم نے لیٹر باکس بنا کر لگایا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ والے جو پیس ہے نا یہ انہیں لیٹر باکس کہا جاتا ہے اور علماری کے اندر ہم نے گری کلر استعمال کیا ہوئے ہیں تو یہ ٹوٹلی سائیڈ جو ہے نا یہ ہینگر والی سائیڈ ہے تو اس کے نیچے والا جو ڈور ہے وہ بھی میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اس میں ہم نے ایک شلف لگائی ہوئی ہے بس اور اگر ہم اس کی گیج کی بات کریں تو ہم نے چوبیس گیج لگائی ہوئی ہے اور اس کا وزن ون ٹونٹی کیجی ہے یعنی کہ ایک سو بیس کیجی اس کا وزن ہے اور دوسری سائیڈ بھی میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ والی سائیڈ بھی ہینگر سائیڈ ہے اور اس میں بھی ہم نے لیٹر باکس لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ہینڈ ٹچ کر کے دکھا رہا ہوں یہ اس میں اندر سپیس بنی ہوئی ہے آپ اس میں اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور ہماری زبان میں اسے ویسے لیٹر باکس کہا جاتا ہے اور اس کے نیچے ہم نے دو ڈراؤ لگائے ہوئے ہیں جو کہ ہیڈن لوکرز ہیں ان میں ہیڈن ڈراؤ ہیں میں ابھی آپ کو یہ دونوں ڈراؤ کھول کے دکھاتا ہوں اور اس کے اندر ہیڈن باکسز جو ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ آپ جب ڈراؤ نکالیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہینڈ ٹچ بھی کر کے دکھا رہا ہوں یہ ہیڈن باکسز ہیں اور رہی بات ہے اس کے سائز کی تو اس کی جو ہائٹ ہے نا وہ ہم نے پونے ساتھ فٹ رکھی ہوئی ہے اور جو چڑھائی ہے وہ چھے فٹ ہے اور جو گہرائی ہے وہ دو فٹ ہے اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ہم نے ٹوٹلی چوبیس اور چھبیس گیج لگائی ہوئی ہے اور اس کا وزن ون ٹونٹی کےجی ہے اور اس ہینگر کے نیچے بھی جو ٹور ہے اس میں بھی ہم نے صرف ایک شلف لگا کر دو باکسز میں نے کرمٹ کر دیا ہوئے یہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اور جو سینٹر والے ڈراؤ ہے یہ بھی میں ابھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے نیچے ہم نے بریک والے ویل لگائے ہوئے ہیں جس کے فرنٹ والے دو ویل جو ہوتے ہیں وہ بریک والے ہوتے ہیں کہ پاؤں سے جب اس کو پوش کر دیتے ہیں تو ویل جو ہے اپنی جگہ پر فریز ہو جاتے ہیں ان کی بریک لگ جاتی ہے یہ موو نہیں ہو پاتے تو سینٹر والا جو فرسٹ ڈور ہے یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اس کے اندر ہم نے ایک سیف لگائی ہوئی ہے جسے پنجابی میں تجوری بھی گا جاتا ہے اور اس میں بھی دو ہیڈن باکسز ہیں اور ایک ڈراؤ لگایا ہوئے ہم نے وہ بھی یہ میں آپ کو کھول کے دکھا رہا ہوں تو انشاءاللہ میں تمام معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس کے نیچے بھی جو ڈور لگایا ہوئے یہ بھی میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں اس میں بھی ہم نے شلفیں لگائی ہوئی ہیں تو بیسکلی یہ والا جو موڈل ہے ہم نے کسٹمر کی ڈیمانڈ پر ریڈی کیا ہوئے اس میں ہم نے دو شلفیں لگائی ہوئی ہیں اور یہ بہت ہی ینیک اور خوبصورت موڈل ہے جو کہ آپ کے بیڈروم میں کم سپیس لے گا اور علماری بھی پڑی ہوئی زیادہ خوبصورت لگے گی آپ کو اور اس کی کوالٹی کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بہت ہی مضبوط اور عالی میار والی علماری ہے اور کافی ڈیمانڈ پر چلنے والی علماری ہے یہ ہم نے جب سے ایک موڈل تیار کیا ہوئے ہیں جبکہ یہ والا موڈل ہم نے لکڑی کلر میں تیار کیا ہوئے ہیں اور اس کے جو چھے کے چھے ڈور ہے نا ان سب ہی پر ہم نے ڈبل لوک والے ہینڈل والے جو لوک ہوتے ہیں نا وہ لگائے ہوئے ہیں یہ سب سے مضبوط اور اچھے لوک ہوتے ہیں اور ہم نے چھے کے چھے دور پر انہیں لگایا ہوئے اور یہ میں آپ کو لوک بھی ایک بار کھول کے دکھا رہا ہوں یہ بہت ہی مضبوط اور اچھے لوک ہوتے ہیں سب سے بیسٹ جو علماری کو لگائے جاتے ہیں وہ یہی لوک ہیں اور ہم زیادہ تر یہی استعمال کرتے ہیں اور علماری کی جو شائننگ ہے یہ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ اس پر ہم جو پینٹ استعمال کرتے ہیں وہ ایک بہترین اور اچھی کوالٹی کا پینٹ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی شائننگ آپ بہت زبردست ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو یہ موڈل بہت پسند آیا ہوگا اور اب یقیناً آپ پرائز کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے تو میں ویڈیو میں پرائز اس وجہ سے نہیں بتاتا کیونکہ جتنی بھی دعات ہوتی ہیں گولڈ، چاندی، تامبہ، سلور اور لوہا ان کی جو پرائز ہوتی ہیں وہ ویکلی یا منتلی چینج ہوتی رہتی ہے جیسا کہ گولڈ کی ڈیلی بیس پر پرائز چینج ہوتی رہتی ہے تو اسی طرح جو لوہے کی روہ میٹیریل کی پرائز ہوتی ہے وہ بھی ویکلی چینج ہوتی رہتی ہے تو اسی وجہ سے میں ویڈیو میں آپ کو پرائز کے بارے میں نہیں بتا باتا اور میرے جس بار انہیں پرائز کے بارے میں جاننا ہے میں نے سکرین پر بھی اپنا نمبر منشن کیا ہوئے اور ڈسکرپشن میں بھی منشن کیا ہوئے آپ مجھے ڈائریک کال بھی کر سکتے ہیں اور ویڈس اپ پر میسیج بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو رپلائے دوں گا جی فرنڈز امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو گسندہ ہی ہوگی اپنی رائے مجھے کمٹ باکس میں بتاتے رہیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ پر اللہ پاک آپ کا حامیوں ناصر ہو